مرسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو سب کا سلام ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس لکارسول کی انجیل اس کا چوبیس پاک 35 سے 48 آیات تک تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ کیا راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا اور وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسو آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہیں سلام مگر وہ گھبرا گئے اور خوف کھا کر یہ سمجھے کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں مگر اس نے ان سے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اور تمہارے دل میں کیوں شک پیدا ہوتا ہے میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے اور جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ آیا اور تاجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تب انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی کا ایک قتلہ اسے دیا اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں تھی کہ جب ہنوز تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی ترہیت اور صحائفہ انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے تب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ انوشتوں کو سمجھیں اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسی دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردو میں سے جی اٹھے گا اور یرشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی تم ہی ان ساباتوں کے گواہ ہو دیکھو میں اپنے باپ کا موت تم پر ظاہر نازل کروں گا جب تک تم اوپر سے قوت سے ملبس نہ ہو شہر میں ٹھہرو انجیل ام قدس کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین مسیح اسو میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بٹی کا سلام و پیار پہنچے آج عید القیامت المسیح کے بعد جمعیرات کی روز انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا چوبیسویں باپ کی پینتیسویں تا ارتالیسویں آیت تک پڑھی اور سنے گئی آج کی تلاوت مقدسہ میں ہم نے سنا کہ خداوند یسو المسیح اپنے شاگردوں پر اس وقت ظاہر ہوا جب امواز جانے والے دو شاگرد یرشلم میں واپس آ کر شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ امواز کی راہ پر انہیں خداوند یسو المسیح ملا ان سے باتیں کی اور انہیں تورات موسیح اور صحیح فی انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں انہیں سمجھا دیں لیکن وہ غمزدہ کی حالت میں تھے اور مایوسی کے عالم میں ہونے کی بنا پر اسے پہچان ہی نہ پائے اور بلاخر روٹی توڑتے وقت اسے پہچانا اور باقی شاگرد بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے اور حیرت اور یاس میں ڈوبے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے ان کے دلوں میں وسوسے تھے کہ کیا سچ مچ خداوند یسو المسیح زندہ ہوا ہے یا یہ کوئی من گھڑت کہانی ہے قصہ ہے میرے زیزو موت پر کس کو دستر حاصل ہے ولی پیغمبر نبی ربی بادشاہ فقیر سورمہ یا کوئی شازون سبھی انہیں موت سے بچنا چاہا لیکن سبھی مر گئے پر خداوند یسو المسیح واحد ہستی ہے جس نے موت پر فتح پائے خداوند یسو المسیح نے اپنے کلمہ کے ذریعے سے موت پر فتح پائی اس نے یائر کی مردہ بیٹی کو کہا تابیتہ کومی تو وہ زندہ ہو گئی خداوند یسو المسیح نے نائن کے بیوہ کے مردہ بیٹے سے کہا اے نوجوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور وہ اٹھ بیٹھا اور چار دن کے مردہ لازر سے کبرستان میں کھڑے ہو کر خداوند یسو المسیح نے کہا اے لازر نکلا اور لازر کبروں میں سے باہر آ گیا یوں خداوند یسو المسیح نے بار بار بتا دیا کہ اس کے کلمہ میں زندگی ہے جو اس کا کلمہ سنتا ہے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے خداوند یسو المسیح نے بار بار موت کو شکست دی اس نے اپنے موت سے موت کو شکست دے دی جس گھڑی اس نے جان دی زمین لرزی چٹانیں تڑک گئیں کبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور مقدس شہر میں جا کر لوگوں کو نظر آئے میرے عزیزو خداوند یسو المسیح نے اپنے جی اٹھنے سے موت پر فتح پائی اور موت فتح کا لکمہ ہو گئی اے موت تیری فتح کہاں رہی اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا میرے عزیزو دنیا کے تمام مذہب کا آغاز نبی کی پیدائش کے بعد اس کی زندگی میں ہوا لیکن مسیحت واحد مذہب ہے جس کا آغاز موت اور پھر جی اٹھنے کے بعد ہوا اس لئے مسیحوں کو اب موت کا کوئی ڈر نہیں خود ہم اس مسیح نے مرنے اور پھر جی اٹھنے کے بعد تقریباً بارہ مرتبہ مختلف لوگوں پر ظاہر ہو کر بتا دیا کہ موت اب مفتو ہو چکی ہے اس کا زور ٹوٹ چکا ہے سب سے پہلے اپنے ظہور سے روتو ہی مریم مجدلی پر ظاہر ہو کر مایوسی پر فتح پائی دوسری مرتبہ عورتوں پر ظاہر ہو کر اس بات کا ثبوت دیا کہ یسو نے موت پر فتح پالی ہے اب مواز کی راہ میں الجنوں کے شکار دو شاگردوں پر ظاہر ہو کر یسو نے الجنوں کو الجنوں پر فتح پائی گیارہ شاگردوں پر ظاہر ہو کر شک پر فتح پانے کا درست دیا اور جلیل کے پہاڑ پر شاگردوں کو طاقت اور اکتیار دیا اور شیطانی قوتوں کے خلاف لڑنے کی طاقت دے کر شیطانی قوتوں پر فتح پائی پھر پانچ سو سے زائد لوگوں پر ظاہر ہو کر ہر چیز پر فتح پائی خدا یسو المسیح نے اپنی زندگی اپنی موت اور اپنے جی اٹھنے اور اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونے سے ہمیں جینے کا ایک نیا سبق دیا خدا سے ہمارا ملاب کروا دیا اور بتایا کہ وہ دروازہ جو بند ہو گیا تھا اب کھل گیا ہے اور خدا یسو المسیح ہی نجات کا واحد دروازہ ہے اس کے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا فقیوں اور فریسیوں اور رومیوں نے لاکھ جتن کیے اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قیامت المسیح ایک جھوٹ ہے سازش ہے فتنہ ہے لیکن خدا یسو المسیح نے اپنے شاگردوں کو اپنے زخم دکھائے ان کے ساتھ کھانا کھایا اٹھا بیٹھا اور انہیں مضبوطی بکشی آسمان پر جانے کے بعد بھی مقدس پولوس رسول پر جو شاول کہلاتا تھا اس پر دمشقی راہ پر ظاہر ہو کر اپنی تجلی سے اس کے مردہ دل کو زندہ کر دیا اور بند آنکھیں کھول دی اور روز روشن کی مانت بتا دیا کہ وہ مرا نہیں زندہ ہے استفنس کی آواز پولوس رسول کے کانوں میں گونج رہی ہوگی جب اس نے شہادت دی اپنی شہادت کے وقت گواہی دی کہ اس نے آسمان کو کھلا اور یسو المسیح کو خدا کے جلالی تک پر بیٹھے دیکھا ہے میرے عزیزو اگر یسو المسیح زندہ نہ ہوتا تو اس کا مرنا ابحس ہوتا اگر خدا مجیس مسیح زندہ نہ ہوتا تو وہ جھوٹا ہوتا اگر خدا مجیس مسیح زندہ نہ ہوتا تو ہمیں بچانے والا اور لجات دینے والا نہ ہوتا اگر خدا مجیس مسیح زندہ نہ ہوتا تو ہمارا انجیل کی منادی کرنا اسراف وقت ہوتا تمام مسیح جھوٹے ہوتے ہمارا ایمان فضول اور احمقانہ ہوتا ہم گناہگار ہی رہتے لیکن ایسا نہیں ہے وہ زندہ ہے اور یسو المسیح کے نام میں ہی فتح ہے ایماندار جب بھی اس کا نام لیتا ہے اور یسو کہتا ہے پکارتا ہے تو بیمار تندرست ہو جاتے ہیں جسم کے مردہ ازاد جی اٹھتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور تھر تھر کامتا ہے قیامت المسیح سچائی ہے اور اسے جھوٹا ثابت کرنے والا ایک دن اسی سچائی کا پرچار کرتا ہے ایک دن ایک دیے کی روشنی کو تو چھپایا جا سکتا ہے اس کی لے کو بجھایا جا سکتا ہے اس کی لوہ کو بجھایا جا سکتا ہے لیکن یسو المسیح کوئی دیا نہیں کوئی شما نہیں یسو المسیح آفتاب صداقت ہے اسے کون چھپا سکتا ہے اسے چھپانے والا خود ہی جل کر راہ ہو جاتا ہے اس لئے میرے عزیزو اپنے عقیدے پر قائم رہیں خدا یسو المسیح کا مرنا جی اٹھنا اور آسمان پر جانا مردوں کی عدالت اور مسیحی امان کا مرکز ہے مرکز پر قائم رہیں یسو المسیح جی اٹھا ہے آج شاگردوں پر ظاہر ہوا ہے اور ساکرمنٹس کے ذریعے سے ہم پر